ادھر خاکوانی صاحب کلاسہ صاحب کے جو سوال کے بعد آپ نے جو پورا ایک جسٹیفکیشن آپ نے ڈیویلپ کی ہے اس کی کانٹیکس میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مان لیا جو کچھ آپ نے ہمیں سمجھانے کوشش کی ویورز بھی سمجھ گیا ہے میں بھی سمجھ گیا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو محول بنا ہوا ہے چلیں ٹھیک ہے سپوز ہم یہ کر لیتے ہیں نون لیگ اور پر اتحادیوں کے ساتھ مل کے کوئی گورنمنٹ بنا لے گی آپ جس لیول پر سٹگل کر رہے ہیں جس ویجن کے ساتھ آ رہے ہیں یہ کیوں جمہوری نظام کے اندر صرف برسے اقدار یا حکومت میں شریک جو جمعاتے ہیں صرف وہ نہیں بلکہ ایفیکٹیو اپوزیشن بھی ملک اور قوم کے لیے بڑا پروڈکٹیو رول پلے کر سکتی ہے ہمارے یہ کیوں کنسٹ ہے کہ صرف حکومت کا حصہ بن کے ہی عوام اور ملک کی تقدیر سمار سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آپ سپوز آپ نہیں گورنمنٹ بنا پاتے تو کیا مرکز یا پنجاب کے اندر پھر آپ سٹرونگ وے میں صحیح معنوں میں اپوزیشن کے اندر بیٹھنے کو تیار ہوں گے یا پھر نون لیگ کے ساتھ چلانگ مار کے استقام پرکسن پارٹی بھی اقدر دار کھن جائے میں آپ کو یہ بھی ارض کر دوں بھٹی صاحب آنیسلی اس وقت جو گراؤنڈ پر پوزیشن ہے وہ جتنے میڈیا میں اور باقی حضرات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نون لیگ کو دب دس قسم کی پذیر رائے مل رہی ہے امان اللہ یہ بات گراؤنڈ پر نہیں ہے نمبر ون وہاں پر ان کو پندرہ سولہ مہینے جو انہوں نے حکومت کی ہے اس کا کافی نقصان پہنچا ہے اور وہ جو بھی ان کی مجوہات ہیں وہ اب وہ مجوہات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیفولٹ کو بچانے کے لیے یہ قربانی دیا ہے یہ اتنا تو وہ مان گئی ہے نا لیڈرشپ تو کوششن یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے حکومت لی اور جس طریقے سے چلائی وہ میرا اس کے اندر کچھ کہنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو اندر جو چیز گئی ہے لوگ آپ کو جب کمپین ہو رہی ہے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو آپ کا جو جلسوں میں لوگ پدیر رائی جو آپ کو آ کر لوگوں نے الیکٹیبلز یا باقی لوگ آ کر آپ سے ٹکٹس کے لیے برخواستیں دیں گے اس سے بھی موضوع پتہ لگ جائے گا آپ کو یہ آخری مہینے تک نہیں پتہ لگے گا کہ کون الیکشن جیت رہا ہے یا کون نہیں جیت رہا اس وقت یہ حالات ہیں ملک کے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے آج تقریر کی ہے مقصد یہ تھا انہوں نے کہا جی اولڈ گارڈ جو ہیں بابے تو نہیں کہا انہوں نے جب پرانے لوگ ہیں ان کا کہنا تھا اب وہ چھوٹی کریں ریٹائرمنڈ لیں ہی وز ریفرنگ ٹو می بھی نواز شریف صاحب می بھی شباز شریف صاحب می بھی آسے والی درداری صاحب سارے تو انہوں نے کہا ان نوجوانوں کا دور ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو ایز پرائیم سٹر کے طور پر پیش بھی کیا ہے بھٹو صاحب تھے میرا خیال ہے وہ فارٹیز میں پرائیم سٹر بنے تھے بینزی بھٹو صاحبہ تھیں تھلٹیز میں بننی تھیں بلاول خود اس وقت تھلٹیز میں ہے سو ایک ان کی اپنے طرح سمجھتے ہوں گا کہ لیگسی ہے ہماری تھلٹیز اور فارٹیز میں پرائیم سٹر بننے کی تو اب کتنا لگ رہا ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کے چانسز ہیں کہ وہ کوئی پبلک سپورٹ کوئی ادھر ادھر کی سپورٹ کوئی فلان کی سپورٹ کہ وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ویسے یہ ایک دل پشوری کی جا رہی ہے ان کی میرا خیال میں جو اس وقت ان کا سندھ کے اندر تک جو ان کی پوزیشن ہے باقی جگہ پر تو ایسی نہیں ہے سندھ کے اندر ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اس کی کئی وجوہات ہیں میں اس پر نہیں جانا چاہتا مگر وہاں پر جو ہاؤس کے اندر ابھی ان کے چانسز اتنے نہیں ہیں یہ میری ذاتی رہا ہے میں نے پاس کوئی اس کا انیلیسز یا کوئی چیز اس طرح ہی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جلدی پرائمیسٹر کے لیے پاکستان سارا اومنڈ آئے گا اور ان کو ہاؤس کے اندر سارا کچھ مل جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کئی فیکٹرز پر وہ فیکٹرز جو ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور وہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ جی کیسے حکومتیں بنتی ہیں الیکشن جیتنا ہارنا علیدہ چیز ہے حکومت بنانا علیدہ چیز ہے بہت شکریہ سار جی ہے کہ آپ نے باتا کیم دیا ہی آپ نے باتاہ دیا اور شکریہ سارا ہے ہم نے باتا کیم دیا آپغا کیا ہے آپ کے ساتھ نکو ہم نے باتا ہے جیتنا ہے